بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹک ٹاک ہوں گے اور اپنے زندگی کو بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ گزار رہے ہوں گے گو کے جناب آج کل جو صورتحال چل رہی ہے آج کا جو یہ ویڈیو سیشن ہے یہ جو ویڈیو ہے اسی بارے میں ہے کہ آج کل جو پاکستان میں ایک فضا چل رہی ہے سیاست کی تحریکی عدم اعتماد پی ٹی آئی اور اس کے بعد پی ڈی ایم یہ جتنے بھی اس وقت سیچویشن چل رہی ہے عمران خان صاحب کا دور ختم ہوا اور ایک نیا دور آ چکا ہے یہ کہنا ہے نون لیگ کا اور پی ٹی آئی کے کیا کہنا ہے کہ جناب امپورٹڈ حکومت نامنظور تو بلکل آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آخر اس سب کے پیچھے چل کیا رہا ہے آج اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس وقت جو سیچویشن پاکستان میں چل رہی ہے اس کے پیچھے اصل میں در حقیقت کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے سب کچھ آپ کے سامنے رکھا جائے گا آپ نے صرف اور صرف ہمارے ساتھ رہنا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ واقعی آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں اور کومنٹس میں آپ نے اپنی رائے کا اضحاد ضرور کرنا ہے بلکل جناب اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فولن سے اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئٹ اپ پہ ضرور کلک کیجئے گا تاکہ مزید آنے والے جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک ضرور پہنچیں تو بلکل جناب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو سیاسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور نئے وزیر آزم جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی گربات کی جائے سابقا وزیر آزم اور پی ٹی آئی کے جو چیرمن ہیں اس وقت وہ عوام میں نکل چکے ہیں بجائے اس لیے کہ وہ کسی باہر ملک چلے جاتے ہیں انہوں نے عوام کی طرف رجوع کیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ جناب کیا نتیجہ نکلتا ہے لیکن اس سب کی صورتحال کو بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی ٹھیک ہے عمران خان صاحب عوام میں چلے گئے ہیں تو وہ ٹھیک ہیں شہباز شریف صاحب عدم اعتماد لے کیا ہے پی ٹی ایم ساری ٹھیک ہیں تو یہ خیر آہستہ آہستہ آپ سب کی اپنی رائے ہیں ہر کوئی اپنی رائے رکھتا ہے لیکن میرا آج کی ویڈیو برانے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ جناب یہ جو سیاسی صورتحال ہے یہ صرف کسی کی دور ہے اور اس دور میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اس وقت سیاسی لوگ ہیں صرف کرسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کا جب دور سٹارٹ ہوا تھا اس سے پہلے دھرنا بیا گیا اور اس کے بعد یہ لوگ صرف اور صرف اقتدار میں آنے کے لیے انہوں نے ہر وہ ہر بات تیار کیا کہ جو ان کو کرسی تک لے کے جائے اس کے بعد اس کے برقس اگر آپ نون لیک کو دیکھیں تو ان کا بھی مشن یہی تھا کہ کسی طرح وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو کے اقتدار کی کرسی میں پہنچیں زرداری صاحب کا جو مین ایشو ہے وہ بھی یہی جا رہا ہے لیکن اصل میں مین مسئلہ ہے عمام کا مہنگائی ایک طرف اور اس کے بعد یہ سیاست کی دور ایک طرف لیکن میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا رہا آپ لوگ ان سیاستدانوں کے پیچھے ہو کے ان سیاستدانوں کے پیچھے لگ کے ان کی باتوں میں آ کے اپنے جو آس پانس لوگ ہیں جو آپ کے پاس ڈیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں ایک ساتھ کھاتے ہیں تو ان کو خدا رہا ناراض نہ کریں یہ بحث مباحثہ جو بھی ہے اوپر سب اقتدار میں ایک ساتھ ہیں اگر آپ نے قومی اسمبلی کا وہ اجلاس دیکھا ہو جس میں سعید رفیق صاحب حباد چودری صاحب ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں اسی طرح عصد عمر صاحب کے بھائی نون لیگ میں ہیں اور اسی طرح بہت سارے ایسے ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں لیکن ان سب کے پیچھے ہو کے ہم آپس میں ایک دوسرے کے جو دوست ہیں ہماری دوستی ہے اس کو ہم خراب کر رہے ہیں اور آپس میں بحث مباحثہ آج کل جو فضاء بنی ہوئی ہے ہم جہاں کہیں بھی جاتا ہوں جہاں کہیں بھی دیکھتا ہوں وہاں پر ایک یہی فضاء ہوتی ہے کہ بھائی ایک نون لیگ کا بندہ ایک بندہ ہے پی ٹی آئی کا اور انہیں آپس میں نہ گتن گتہ ہوئے ہیں ایک ایسی ایسی مثالیں دے رہے ہیں ایسی ایسی مثالیں پیش کی جا رہی ہیں جن کا کوئی نہم و گمان بھی نہیں ہوتا اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بھائی آپ کا اپنا راستہ ہے ہمارا اپنا راستہ ہے اور آپس میں سلام دعا سے بھی جاتے ہیں ان لوگوں کے پیچھے جو کہ اقتدار میں لگے رہے ہیں اور کرسی میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد جنہوں نے ووٹ دیا ہوتا ہے جو سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کو پہچانتے بھی نہیں تو خدا رہا یہ میری نجاہ ہے آپ لوگوں سے کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے جتنے بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں تو اقتدار کی جنگ میں جو لوگ اس وقت چل رہے ہیں ان کو چلنے لیں آپ کی اپنی زندگی ہے آپ نے اپنا کرنا ہے اپنی محنت کرنی ہے اپنی لگر کے ساتھ اپنا پیسہ کمانا ہے اپنی روزی روٹی کمانی ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے خدا رہا جو آپ کے ساتھ لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ طلح کلامی کر کے ان کے ساتھ اپنے جو رشتے ہیں اپنی دوستیاں ان کو دعوے پہ نہ لگائیں ان لوگوں کے پیچھے جو کہ آپ کے ہیں بھی نہیں شکریہ اپنا بہت طرح خیال رہے کیا مزید ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی شدمت معذر رہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا شراف کازی کو آپ کو اور میرا اللہ نگیمان